دوستو پاکستان کے تیز گیندباز ہیریس روف کو ایک پاکستانی فین سے لڑتے ہوئے دیکھا گیا جس کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس کے بعد پاکستان کے دگج بری طرح سے بھڑک اٹھے ہیں شاہد آفریدی سے لے کر شوہ بختر وکار یونس سے لے کر وسیم اکرم نے روف کی کلاس لگا دی ہے جی ہاں بتائے گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ایک سچے بھارتی ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے پاکستان کی ٹیم امریکہ گئی ہوئی تھی اور پاکستانی ٹیم نے پہلے ہی وہاں پر اپنے دیش کا ناک کٹا دیا کیونکہ یہ ٹیم لیگ سٹیج سے بھی آگے نہیں جا پائی انہیں یو ایس اے جیسی ٹیم نے ہرا دیا اور یہ ٹیم لیگ سٹیج سے باہر ہو گئی پاکستان کی ٹیم پہلے ہی ہار کر باہر ہو گئی لیکن باوجود اس کے ان کے کھلاڑی وہاں پر چھٹیاں منا رہے ہیں خراب کرکٹ کھیل کر اپنے دیش کا ناک کٹوانے والے ان کھلاڑیوں کو ذرا بھی شرم نہیں ہے یہ امریکہ میں رکھ کر چھٹیاں منا رہے ہیں اور اسی بیچ ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس نے ایک بار پھر سے پاکستانی کرکٹ کو پوری دنیا میں شرم سار کر دیا دراصل یہ ویڈیو ہے پاکستانی تیز گیندباز ہارس راوف کی انہیں ایک فین کچھ کہتا ہے ہارس راوف ہوتل کے باہر اپنی پتنی کے ساتھ ٹہل رہے ہوتے ہیں اور اسی سمیوہ گصے میں آگ ببولا ہو جاتے ہیں فین نے چاہے جو کچھ بھی بولا ہو لیکن ہارس کو اپنا آپا کھو دیتے ہیں وہ دوڑ کر اس فین کو مارنے کے لیے پہنچتے ہیں آنن فانن میں ان کی پتنی انہیں روکنا چاہتی ہے لیکن وہ رکھتے نہیں ہیں وہ فین کے پاس پہنچے اور ہاتھ ہاپائی کرنے لگے اس ویڈیو نے پاکستانی کرکٹ کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہارس راوف کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ کسی بھی فین کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے اب اس پر پاکستان کے پورو دگج تیز گیندباز شوئے بختر نے کہا میں نے اس گھٹنا کا ویڈیو دیکھا سچ میں میں حیران رہ گیا ایک کرکٹر اس طریقے کی حرکت بلکل بھی نہیں کر سکتا فین نے چاہے جو بھی بولا ہو آپ کو ایسی حرکت بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اگر میں سیلیکٹر ہوتا تو یہ کھلاڑی کبھی بھی ٹیم میں نہیں ہوتا دوستو شوئے بختر کے بعد شاہد افریدی نے بھی بڑی بات کہی ہے شاہد افریدی نے کہا یہ لوگ پاکستان اور پاکستانی کرکٹ کا مزاک بنا کر رکھ چکے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ بہیو کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب ان کی حرکتوں پر آنکھیں بند کر لوں لیکن دیش کا سوال ہے میں چاہتا ہوں ان پر کاریوائی کی جائے اور سیلیکٹر انہیں ٹیم سے باہر کر کے انہیں سبق ضرور سکھائے ایسے کھلاڑیوں کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے دوستو شاہد افریدی اور اختر کے بھینکر گصہ ہونے کے باوجود وسیم اکرم نے بھی ایسا ہی بیان دیا انہوں نے کہا اگر کئی سارے فین آپ سے پیار کرتے ہیں تو کئی سارے فین آپ سے نفرت بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو سویکار نہ ہوگا وہ ان کی بھاونائیں ہیں وہ چاہے جس طریقے سے رییکٹ کریں پر آپ کو ایسی حرکت تو بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی یہ سچ میں سب سے زیادہ گھٹیا حرکت ہے میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بھی کھلاڑی کسی فین کو مارنے پہنچا ہو میرے حساب سے ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم سے ترنت برخواست کر دینا چاہیے ان کی نجی زندگی ان کے کرکٹ کو افیکٹ کر رہی ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ دیش میں کیا چل رہا ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کا کرکٹ کیسا ہے انہیں بس مطلب ہے اپنے آپ سے دوستوں وسیم اکرم کے بعد وکار یونس نے بھی بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے کہا اس ویڈیو نے سب کی آنکھیں کھول دیں اس ویڈیو نے یہ دکھا دیا کہ آخر پاکستانی کرکٹ اتنے نچلے ستر پر کیوں جا رہا ہے ابھی ہیڈ کوچ گیری کلسٹن نے کچھ باتیں کہیں تھی انہوں نے بلکل صحیح باتیں کہیں تھی ہارس راؤف نے جو کام کیا ہے وہ سچ میں سب سے گھٹیا کام ہے کسی بھی فین کو آپ مار نہیں سکتے آپ کو وائلنس کرنے کا ادھکار کسی نے نہیں دیا ہے آپ بول سکتے ہیں آپ گصہ ہو سکتے ہیں پر اس طریقے سے کسی کو مار نہیں سکتے میں ایسے کھلاڑیوں کے سپورٹ میں کبھی نہیں آوں گا اور چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ ٹیم سے باہر رہیں دوستو اپنے ہی دیش کے کھلاڑی ہارس راؤف پر پاکستانی دگج بے حد گصے میں دکھائی دیئے اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں